بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو حاضر خدمت آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی پیشگوئیاں پیش کریں گے ناظرین اسلام سچا دین ہے اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے اپنے بیگانے سب قرآن کی خوبیوں سے واقف ہیں اور اس کے چیلنجز کے آگے سب کے سب بے بس ہیں قرآن میں ایسے حقائق ہیں کہ بیگانے اور دشمن بھی ان حقائق کو ماننے پر مجبور ہیں اور آج جتنی بھی سائنسی اور مشینی ترقی ہو چکی ہے اس کی بنیاد اور اصل منبع قرآن مقدس ہے قرآن کے بعد احادیث نبویہ بھی قرآن سے کم نہیں ہیں کیونکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تشریح ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں احادیث نبویہ کے حقائق بھی اٹل ہیں اس لئے آج دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ قرآن کے حقائق کی طرح احادیث نبویہ کے حقائق بھی واضح اور ظاہر ہیں قرآن اور احادیث نبویہ کے حقائق تو بے شمار ہیں لیکن ہم ان تمام حقائق میں سے صرف پیشنگوئیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں پیشنگوئیوں سے مراد قرآن اور حدیث کی وہ باتیں ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے کہی گئی ہیں اور پہلے ان کی صداقت کا نام و نشان ہی نہیں تھا لیکن قرآن اور حدیث نے جو بات کہہ دی تھی وہ آج دنیا کے سامنے ہو بہو اسی طرح سے آ چکی ہے جیسے قرآن اور حدیث نے بیان کیا تھا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی پیشنگوئیاں بیان کریں گے جو چودہ سو سال قبل پیش کی گئی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سچ ثابت ہوئیں ویڈیو بہت ہی اہم قرآنی حقائق پر مبنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک پر اگر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین اگرامی خدا تعالی نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام بطور شریعت قرآن نازل کیا خدا رحمان و رحیم کی یہ آخری کتاب انسان کے لیے کامل ہدایت کا سامان ہے اور یہ قرآن اپنی ذات میں کئی موجزات سموئے ہوئے ہیں قرآن کریم صرف گزشتہ انسانی تاریخ کے بعض پہلووں سے ہی پردہ نہیں اٹھاتا بلکہ انسانی پیدائش سے بھی عربوں سال پہلے سائنس کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو قرآن کریم کے نزول کے چودہ سو سال بعد پوری طرح انسانی علم میں آئے تھے پھر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے ایسے واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا تعلق اسلام کے عروج و تنزل اور اسلام کے خلاف تاغوتی قوتوں کے عروج پھر اسلام کی آخری فتح سے ہے اور اس آخری زمانے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے خبریں دیتا ہے ناظرین اگرامی آئیے آپ کو قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں ناظرین قرآن کی پہلی پیشگوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کو مٹانے والے اسلام کو مٹا نہ سکیں گے ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ہر طرف اسلام کے مخالفین تھے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں تھے اسلام کے ماننے والے چند لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ اسلام کے مخالف مغلوب ہو جائیں گے اور ان کی تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ ہجری میں الودائی حج فرمایا تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے ناظرین آج دنیا میں اسلام متعرف ہے اور اس کو اپنے اور بیگانے سب ہی جانتے ہیں اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے قرآن کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے اسی طرح سے قرآن کی دوسری پیشنگوئی یہ ہے کہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں پیدا ہوں گی سورہ نحل آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اور اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت ہیں اور اللہ سواری اور زینت کے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ناظرین آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان سواری کے لیے گھوڑے گدھے خچر اونٹ وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے جو کہ انسانوں کے لیے سواری اور زیب و زینت کا کام دیتے تھے لیکن اللہ تعالی نے چند جانوروں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت سواری کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے پھر یہ بھی پیشگوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ انسان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھے مثلاً ہوائی جہاز، بحری جہاز، جنگی جہاز، بسیں، کار، موٹر سائیکل وغیرہ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ پیشنگوئیاں بلکل سچ ثابت ہو چکی ہیں اسی طرح سے اگلی پیشگوئی کے متعلق سورہ انقبوت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے بلکہ وہ قرآن کھلم کھلی آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظوں کی اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں ناظرین قرآن سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو اول تا آخر حفظ کیا جاتا ہو اللہ تعالی نے بطور پیشگوئی اعلان کیا ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا لہٰذا آج قرآن کی یہ پیشگوئی بلکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ظلہ، ہر قصبے بلکہ ہر گاؤں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تا آخر حفظ کی جاتی ہو یہ عزاز صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اسے اول تا آخر زبانی یاد کر لیا گیا ہے اور اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں اسی لیے ہی تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے پیشنگوئی کی تھی سور قمر آیت نمبر اٹھارہ میں ہے بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یعنی یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دیا لیکن کسی یہودی عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کی کتابوں کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے اس کے کسی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا اللہ پاک کا ارشاد ہے نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو، فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے ہیں اور نہ ہی بعد میں غلط ثابت کر دینے کا امکان نظر آتا ہے اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح سے یاد ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے محمد آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں بے شک ہمارا ذمہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا اس لیے جب ہم جبرائیل کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرآن کی اتباع کریں یعنی خاموشی سے سنتے رہیں جبرائیل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں سب آپ کو یاد ہو جائے گا قرآن مقدس تئیس برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں ناظرین اسی طرح سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انقریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت تھی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار مشرقین اور یہودی نصارہ سب کے سب مخالف ہو گئے آخرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں حجرت کر کے گئے تب بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کے جنگ کرنے کے لیے تین ہزار افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کا جہادی لشکر تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیشگوئی کی کہ کفار کا لشکر سے بڑھتا رہے لیکن یہ سب بھاگ جائیں گے پھر آسمان نے اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھے اور پھر یہ پیشگوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ناظرین قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشگوئیاں ہیں ان میں سے ایک مشہور پیشگوئی وہ ہے جو سلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی ہے اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان سے اپنی رضا مندی کا اعلان کیا اور فرمایا روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے اور مال غنیمت کی کسرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی حمد حفظائی فرمائی ان کو اپنی رضا مندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو ایک فتح قریب اور قصیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرما دیا بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی چنانچہ اللہ تعالی نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتوں قلعے قبضے میں آئے بہت سے باغات بھی حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سیرت میں موجود ہے اور اس سلسلے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جو پلے لسٹ ہمارے چینل پر بنی ہے اس میں بھی ان تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے تو ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا ناظرین صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخلوں کے اور ارکان عمرہ بجا لائیں کے چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئے وہاں جا کر معاندین کی مضامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو کی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توسیق کی اور فرمایا کہ یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے چنانچہ یہ خواب والی پیشن گوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ اکرام نہایت اتمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام کے تمام واپس ہوئے پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ ہجری میں دس ہزار کا لشکر جرار لے کر صبح صویر مکہ میں پہنچے جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ آسانی مکہ فتح کر لیا مخالفین کی طرح سے معمولی سی جھڑپ ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد قبضہ کر لیا اور آپ اور آپ کے تمام صحابہ آمن اور سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور اس طرح یہ پیشگوئی لفظ بل لفظ پوری ہوئی سورہ فتح کی آخری رقوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس پر بھی ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلیلسٹ میں پوری ویڈیو جو کہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو بھی ملاحظہ کی جکا ناظرین آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشن گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے سورہ فتح آیت نمبر اکیس میں ہے کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہیں اور اس کی تعاید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی ناظرین جمہور مفسرین نے اس پیشنگوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کیے ہیں اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا یہ قومیں بڑی طاقتور اور بکسرت ساز و سامان سے بھرپور تھیں چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائمہات لکے ناظرین اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ اور انیس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے تحقیق اللہ تعالی مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے اللہ نے ان کے دل کا خلوص جان لیا پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب والی فتح عطا فرمائی اور بہت سے غنائم عطا فرمائے گا مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے اللہ تعالی نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیش گوئی کی ہے پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر ہنین اور اس کے بعد خلفہ راشدین کے دور تک کتنے ملک اور علاقے فتح ہوئے جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئی جن سے مسلمانوں کو خوشحالی ملی ناظرین مکہ میں مسلمان مغلوب تھے ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے ان حالات میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا بے شک ہمارا لشکر اسلامی ہی غالب ہوگا جو مسلمان مظلوم تھے ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی تو پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی اور یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے کسی موقع پر شکست دے دی لیکن پھر بھی بلاخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی آج بھی کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو ہی فتح نصیب ہوتی ہے مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے پھر مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا اور تمام فتحات میں سے اہم فتح تھی پھر وہ فتح حاصل ہو گئی اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے ناظرین اس صورت میں مکہ فتح اور اللہ کی خاص مدد آ جانے اور لوگوں کی کسرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا اسی طرح سے ناظرین اللہ نے صحابہ اکرام کو غنی اور مالدار کرنے کی پیشنگوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی ہم جانتے ہیں کہ مشرقین مالدار اور تاجر تھے ان کی تجارت سے خوشحالی آ رہی تھی جبکہ مکہ فتح ہو گیا نوہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کر منا دی کرائے کہ سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرق نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا تواف کرے یعنی مشرقین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا ہاں اگر وہ زمی کافر ہو یا کسی مسلمان کا غلام ہو جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح تو مکہ کی بازاریں ویران ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے پیش کوئی کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو مشرقین پلید ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اور اگر تمہیں تنگ حالی کا خوف ہو تو انقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر اس نے چاہا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے ناظرین اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیشنگوئی ہے پھر صحابہ اکرام کو اتنا مال میسر آیا کہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم اور دینار بے شمار اونٹ بکریاں وغیرہ اموال تھے آج بھی مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے اس کے علاوہ تیل وغیرہ مئدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ناظرین قرآنی پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائل کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے آتھوں سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے مسلمانوں کے روبرو توازہ کرنے والے ہیں اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ جاری رکھتے ہیں چنانچہ قرآن کی اس پیشنگوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ مسلمان کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت اخیار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے متصف تھے اس ارتداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبہ کو مٹا دیا مرتدین کو ہمزیت ہوئی اور مسیلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں سے مارا کیا اور مقتول ہوا اور حضرت ابو بکر کے اہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ رفو ہوا اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکردگی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی چنانچہ پارا چھے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لئے نرم اور کافروں کے لئے سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے منجملہ اور پیشگوئیاں کہ قرآن کی یہ پیشنگوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبا ہوا اور کچھ علاقہ اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ جس طرح اہل فارس جو مشرق ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں کے اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو زبردست اور ترقی آفتہ حکومتیں تھیں اہل کتاب چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فال لینے لگے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی روم مغلوب ہوئے نزدیک کے ملک اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں ناظرین قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے کچھ دنوں کے بعد نو سال کے اندر اس کا الٹا اور برقس ہوگا اور آج کے مغلوب کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں چنانچہ یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتحیاب ہوئے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزر یہ وہی بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت مسرور ہوئے ایک طرف جنگ بدر میں جو فتح نصیب ہوئی اس کی خوشی دوسری خوشی اس خبر سے نے اپنے علاقے واپس لے لئے اور قرآن کریم کی پیشنگوئی پوری ہوئی ناظرین قرآن کریم کی پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ جو قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمائی کہ یہ بھی موت کی تمنا اور خواہش نہیں کریں گے واقعہ یوں ہے کہ یہود اس بات کے مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خداوندی کا مستحق نہ ہوگا اور دار آخر کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں صرف ہمارے لئے ہی ہوں گی قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے ذم باطل میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہی تم ہو تو پھر تم دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو دنیا سے آخر میں منتقل کر دے تاکہ تم ان فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو اور یہود کی تباہ اور ان کے دل کی خباست سے اللہ تعالیٰ واقف تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی فرما دی سور جمعہ آیت نمبر سات میں ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس سب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے آمال کی باز پرس نہ ہوگی یہود نے موت کی تمنا نہیں کی اور آج تک بھی موت طلب کرنے کو آمادہ نہیں ناظرین اسی طرح سے اقتدار سے متعلق قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر پچپن میں فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو جو لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن اتا کرے گا بس وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا تاں کہ لوگ عائش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنا ملک سمجھنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بلاخر سمٹنا شروع ہو گئے اور سات سو ہجری سے زرف بڑھتا گیا اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہ رہا جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے وہ آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دست نگر ہیں بہرحال پیشنگوئی پوری ہو چکی ناظرین انگرامی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازشوں کے بارے میں قرآن میں پیشنگوئی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے رسول جو شریعت آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسے آپ پہنچائیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین پہنچانے کا حکم دیا ہے اور پیشگوئی کی ہے کہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ناکام ہوئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر فوت ہوئے ناظرین اب بات کرتے ہیں قرآن کی اگلی پیشنگوئی کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ اکرام نے مکہ چھوڑ دیا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی جو لوگ ملک بدر ہو گئے ظاہری طور پر ان کے خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا سورہ نخل میں ہے جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش کوئی کی تھی ویسا ہی ہوا کہ جن لوگوں کو مارا گیا بیوی بچے گھر اور مال چھین لیے گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منوارہ میں بہتر گھر اور دراموں دینار اور اولادیں عطا کی اور ان میں سے کتنے صحابہ اکرام بنے اور ان کے پاس خدمت کے لیے غلام جس کی مقدار کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ناظرین مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے اور وہ آزادی کے ساتھ دینِ الٰہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے پیش کوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر پچپن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا اور ان کے لئے اس دین کو مضبوط کر دے گا جسے ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ناظرین یہ پیشنگوئی اس طرح سے پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اقتدار دیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے زمانہ اقدس میں مکہ خیبر بہرین پورا جزیرت العرب اور یمن فتح ہو گئے تھے ان علاقوں پر صحابہ اکرام حکمران مقرر ہوئے علاقہ حجر کے مجوسیوں اور شام کے باسیوں سے جزیہ بھی وصول کیا گیا اور ہر قل شاہ روم اور مصر اسکندریہ مقصص اور امان کے بادشاہوں پھر جب آپ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت عمر بن آس وغیرہ کی قیادت و سپہ سالاری میں فارس کے کچھ علاقے شام کے علاقے بسرہ اور دمشق اور ان کے آس پاس کے علاقے حوران وغیرہ فتح کیے گئے اور ان علاقوں پر صحابہ اہل ایمان حاکم متیون تھے حضرت عمر عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں شام کا پورا ملک اور مصر کا بقیہ علاقہ اور فارس کا زیادہ تر حصہ فتح ہو گیا اور قیسر و قسر تباہ ہو گئے اور ان کے خزان مجاہدین میں تقسیم ہو گئے پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ان کے دور خلافت میں اندلس قبرس اور بیر المحید کے علاقے اور ان کا اقتدار چین تک پھیل گیا اور کسرہ کا ملک کلی طور پر ختم ہو گیا اور عراق خراسان احواز فتح ہو گئے اسلام دشمن قتل کر دیئے گئے اور ہر طرف سے جزیہ وصول ہونے لگا اور مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئے پھر مسلمانوں کی حکومت کی توسی بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں ہوتی چلی گئے یوں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اقتدار دیا حالانکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کو اپنے گھر میں بھی سکون حاصل نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا دین اسلام دنیا میں متعرف ہوا اور مسلمان اللہ کی عبادت بے خوف و خطر کرنے لگے اور شرک کی جڑ کٹ گئی ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز گا قرآنے میں آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا دشمن ہی ظلیل اور بے نشان رہے گا ناظرین آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آل محمد کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے لیکن جو چودری بنے پھرتے تھے ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا آج بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو فخر سے کہتا ہو کہ میں تو ابو جہل یا میں تو ابو لہب وغیرہ کی یعنی کفار میں سے کسی کی اولاد ہوں دنیا کے کافر نبی رحمت صلی اللہ وآلہ 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 کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں تھے لیکن اللہ رب العزت نے پیش گوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے سور علم نشرح میں ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا یہ پیش گوئی اس طرح سے ثابت ہوئی کہ دنیا میں کروڑوں سے بڑھ کر مسلمان دنیا میں ہیں جو آپ صلی اللہ وآلہ 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 پر دن رات درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں ناظرین آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں ناظرین آزان میں نماز میں آزان کے بعد نماز اور دعا میں خطبات و تقریروں میں الغرز ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا نام لیتے ہیں حتیٰ کہ آج یہ پڑھے لکھے اقل مند غیر متعصب یہودی وغیرہ بغیر مذہب لوگ بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں اور اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیگانے دنیا میں آپ کی خوبیوں کے اقراری ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اب اگلی پیش گوئی کے بارے میں بات کریں تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی اس مخالفت میں ابو جہل ابو لہب وغیرہ پیش پیش تھے لیکن پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا مخالفین اسلام کو مذہب کے طور پر قبول کرنے لگے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتے دار بھی تھے لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے کبھی اسلام کی حمایت نہ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی رب نے کمائی فائدہ نہیں دے گی وہ انقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہو گئے اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہو گئے جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں خجور کے رشے کی رسی ہو گی ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی ابو لہب کی موت عبرتناک ہوئی جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ برباد ہو گیا ناظرین قرآن کریم کی اگلی پیشنگوئی کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیٹے قاسم طیب طاہر ابراہیم تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنا متنبتی بیٹا بنا لیا تھا اس لئے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں اس آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچے گا اور ہوا بھی اسی طرح حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ازواج متحرات کی تعداد کیا رہا تھی لیکن کسی سے بھی بیٹا پیدا ہو کر جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی پیشن گوئی بھی قرآن کریم میں کی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق سورہ مزمل میں فرمایا لہذا جتنا قرآن پڑھنا اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہوں کہ وہ اس پابندی کو نہ نبھا سکیں کہ اس لئے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم رات کو جتنی تحجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی وجہ بھی بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے کچھ سفر تجارت میں مصروف ہوں گے ان حالات میں تحجد کی فرضیت مشکل ہے یہ آیت مکی ہیں جبکہ مسلمان ڈرے سہمے مظلوم تھے یہ پیشگوئی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً دو سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے جہاد کیا اور پوری رات جہادی سفر اور جہادی یلغاروں میں بسر کرتے تھے ایک اور پیشن گوئی اللہ نے جنگ بدر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار کی بربادی کے حوالے سے بھی کی ہے سورہ انفال آیت تم میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا اور جو تم چاہتے ہو کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آئے لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو حق کر دے اور کفار کو جڑ سے کاٹ دے ان آیات میں اللہ نے دو پیشن گوئیاں کی ہیں ایک یہ کہ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کی تجارتی قافلے کا مال مل جائے لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدر میں کافروں سے لڑا دے اور کفار کو شکست آ جائے اور ان کا مال غنیمت بن جائے دوسرا یہ کہ اللہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو ثابت کر دنیا میں قائم کرے گا اور کفار کو برباد کرے گا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں سے بدر میں جنگ کروئے اور مسلمانوں کو فتح دی جنگ بدر کا ذکر بھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے سلسلے والی ویڈیوز میں کر چکے ہیں جو اسی چینل کی پلی لسٹ سیرت النبی میں موجود ہیں کفار کا کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو مار گرائیا یوں کفار کی کمر توڑ دی پھر فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو زیر کر مارے گئے یا پھر جزیات دینے پر مجبور ہو گئے پھر خلفہ کے دور میں تو تقریبا آدھی دنیا پر مسلمانوں کا پرچم لہرہ رہا تھا اور کفار میں دم خم نہیں تھا ناظرین کفار کو ان کی کسرت نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا سورہ انفال آیت نمبر انیس میں ہے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے اور اگر تم کفر اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے اچھا ہوگا اور اگر تم دوبارہ جنگ کے لئے آوگے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اور تمہیں تمہاری کوئی جماعت فائدہ نہیں دے کہ اگرچہ اس کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے ناظرین جب کفار مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بدر کی طرف اپنا لشکر روانہ کرنے لگے تو کفار کے لیڈروں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو تیرا نافرمان ہو اور رشتے داری کاٹنے والا ہو اس سے جنگ میں ہلاک کر دے کفر اپنے آپ کو اچھا اور مسلمانوں کو نافرمان اور رشتے داری توڑنے والا سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اللہ سے فیصلہ چاہا کہ اللہ اس جنگ میں جھوٹے کو شکست دے چنانچہ اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دے کر ان کے سچا ہونے کا فیصلات دے دیا پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ مسلمانوں کو نہ ستاؤ اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے تم شکست کھا جاؤ کہ اگرچہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہو پھر تاریخ گواہ ہے کہ بدر کے بعد ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی ہاں عہد میں مسلمانوں کو شکست ملی تھی بلاخر وہ بھی مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ کفار کا بڑا لشکر جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ نے حاصل نہ ہو سکا اور مسلمان فتح ہوئے ناظرین اسی طرح سے اگلی پیش کوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابو جہل اور کفار نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر قرآن واقعتاً تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برس وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا چنانچہ جب تک آپ مکہ میں رہے تب تک عذاب نہ آیا پھر آپ مدینہ چلے گئے تب مکہ میں کچھ کمزور مسلمان موجود تھے جو استغفار کرتے تھے یا مکہ کے کافر بھی تواف کرتے وقت تلویہ کے ساتھ استغفار بھی کرتے تھے اس لئے مکہ والوں پر عذاب نہ آیا پھر جب وہ بدر میں گئے تو مجبور مسلمان بھی ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ استغفار سے خالی اور تکبر و غرور سے بھرے ہوئے تھے تب اللہ نے انہیں شکست دے کر دردناک عذاب چکھایا اور اس طرح جب مکہ فتح ہوا تب بھی ان پر شکست کا اور قتل کا عذاب نازل ہوا کیونکہ وہ مغرور تھے اسی طرح سے اللہ نے مسلمانوں کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود کفار پر غلبہ حاصل کرنے کی اگر تم میں سے بیس بھی سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے کیونکہ وہ بے سمجھ قوم ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کرتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے اس لئے تم میں سے ایک سو سبر کرنے والے ہوں گے اور وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے ہزار وں افراد پر مسلمانوں کے ایک سو افراد بھاری اور غالب ہوں گے چنانچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں سے کفار کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن ہمیشہ مسلمان غالب آجایا کرتے تھے ناظرین یہ تھیں قرآن پاک کی پیشنگوئیاں جو وقت کے ساتھ حرف بحرف سچ ثابت ہو چکی ہیں یہ سب باتیں قرآن کی حقانیت کا مو بولتا ثبوت ہیں قرآن کریم کے اجازی وجوہات تو کافی ہیں ان میں سر فہرست ادم اختلاف قوت تاثیر تعلیم حدایت حفظ و بقا قوت دلائل اور فساحت و بلاغت ہیں الغرز مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فساحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیتوں کے لحاظ سے عقل انسانی کو عاجز کرنے والی مکمل کتاب ہے تاریخ شاہد ہے کہ خدای چیلنجز کو صدیان بیٹ گئیں آج تک کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لاسکا اور قیامت کی صبح تک قرآن کریم جیسا کلام کوئی بھی نہیں لاسکے گا قرآن کی حقانیت کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ تقریبا ساڑھے چودہ سو برس گزر گئے کہ کوئی صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل چیلنج کیا کہ وہ اس کا جواب پیش کریں مگر صدیاں بیٹھ گئیں اس کا جواب نہیں ملا اور قیامت تک ملے گا بھی نہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں بٹن کو بھی پریس کر لیں تا کہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کمنٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ